بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے لیے بھارت نے پاکستانی ٹیم کو فوری طور پر ویزو کی منظوری دے دی ویزو کی منظوری دینے کی بڑی وجہ سامنے آگئی آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ روح سال اکتوبر میں بھارت میں شیڈیول ہے دو ہزار بیس میں اسٹیلیا میں کرونا وائرس کے باعث یہ ورڈ کپ ملتوی ہوا تھا بعد میں اس ٹورنمنٹ کو بھارت میں منتقل کر دیا گیا تھا اب بھارت میں کرونا وائرس کے باعث یہ ٹورنمنٹ ملتوی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت میں وائرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال میں ایک ہی دن میں ایک لاکھ سے زیادہ کیسز ریبورڈ ہوئے ہیں جس وائے سے ٹورنمنٹ ورڈ کپ خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس صورتحال کی مدنظر آئی سی سی نے اس کا متبادل بلان ٹیار کر لیا ہے آئی سی سی کے چیف ایکزیکٹیو کے مطابق اگر یہ ٹورنمنٹ بھارت میں نہیں ہوتا تو اس کا بی بلان متحدہ عرب امارات ہے اس ٹورنمنٹ کو متحدہ عرب امارات میں منتقل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بھارت کرکٹ بورڈ پاکستانی ٹیم میڈیا اور دوسرے شائقین کے لیے ویزوں کی آسانیاں پیدا نہیں کرتا اور اگر اس چیز کی یقین دھیانی تحریری طور پر نہیں کرواتا تو بھی ٹورنمنٹ متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا جائے گا یاد رہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین احسان مانی نے ویزوں کے اجراع کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آئی سی سی کو حد لکھا تھا آئی سی سی کی جانب سے بھارت کرکٹ بورڈ کو ویزوں کے معاملے کی حل کے لیے ایک ماہ کی محلت دی گئی تھی آئی سی سی کا پلین دیکھتے ہوئے بھارت کی جانب سے فوری طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ویزوں کی یقین دھیانی کروا دی گئی ہے پاکستانی میڈیا اور کرکٹ شائقین کے ویزوں کے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا اگر بھارتی کرکٹ بورڈ ویزے جاری نہیں کر سکتا یا ویزوں میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اس ٹورنمنٹ کو متحدہ عرب امارات میں منتقل کر دیا جائے گا آئی سی سی کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے بھارت نے فوری طور پر ویزوں کی اجرا کی تحریری یقین دھیانی کروا دی ہے لیکن پھر بھی آئی سی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر بھارت میں ویزوں یا کرونا کے صورتحال خراب ہوئی تو اس ٹورنمنٹ کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی دوسری پلین موجود ہے حدشات یہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی کرونا اور دوسری صورتحال کی وجہ سے یہ ٹورنمنٹ ملتوی ہو جائے گا اور اس کا اگلا پلین اس ٹورنمنٹ کو متحدہ عرب امارات میں کروایا جائے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ